اسلام علیکم عمر اکیڈمی میں خوش آمدید امید آپ سب بلکل خرید سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو کمپیوٹر کے سیکنڈ چیپٹر کا سیکنڈ لیکچر دیں گے اس چیپٹر کا نام تھا فنڈامنٹلز آف اپریٹنگ سسٹم تو تھوڑا سا ریوائز کروا دیتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اپریٹنگ سسٹم سسٹم سافٹویر کی وہ ٹائپ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ہارڈویر سے کمیونیکیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے اور سسٹم سافٹویر سے ایسے سافٹویر ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکلی ہارڈویر سے انٹریکٹ کرتے ہیں ہارڈویر کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو ایسا پلیٹ فارم دیتے ہیں جس کے اوپر آپ اپنے اپلیکیشن سافٹویر رن کر کے مختلف ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے آپ کا وہ ایک ایسے سینڈویچ کی لیئر کی تنا کام کرتا ہے ہارڈویر اور یوزر کے درمیان اور دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کو پوسیبل کرتا ہے اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم کیا آپریٹنگ سسٹم کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں دیکھیں جس طرح سے ہمارے پاس کمپیوٹر الگ الگ کیپیبلیٹیز کے اعتبار سے کیپیسٹی کے اعتبار سے پرفارمنس کے اعتبار سے فور کٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے اسی طریقے سے ہمارے پاس کمپیوٹر کی ہارڈویر کو ریسورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم بھی بیسیکلی فور ٹائپس کے ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلی ٹائپ ہے آپ کی آپریٹنگ سسٹم کی اس کو ہم کہتے ہیں سنگل یوزر اور ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ایسے آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی ڈیزائن کے جاتے ہیں کسی ایک یوزر کے استعمال کے لیے جیسے آپ کے جو موبائل میں جو انڈرویڈ ڈیوائسز ہیں جو کہ ایسے آپریٹنگ سسٹم ہیں جو کہ ایک بندہ استعمال کر سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کے جو ڈیکسٹوپ پیسیز ہوتے ہیں جو لیپ ٹاپ ہوتے ہیں ان کے بھی جو آپریٹنگ سسٹم ہیں ونڈوز یونکس لینکس وغیرہ تو یہ سارے بھی مثال ہیں ہمارے پاس سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم کے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ ایک وقت میں بیعق وقت ایک سے زیادہ یوزرز کی فنکشنیلیٹی کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ کہلاتا ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں مین فریم اور مینی کمپیوٹرز کے لیے جن کو سرور بیسٹ پی سیز بھی کہا جاتا ہے تو نارمل ہمارے پاس موبائلز میں اور گیجٹز جتے بھی ہوتے ہیں ہمارے اور دیکس ٹاپ اور پی سی اور لیپ ٹاپ میں سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں جہاں پر مختلف کلائنٹس ایک سرور سے کنٹ ہوتے ہیں تو اس سرور کے اندر جو مین فریم کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ایک وقت میں ایک سے زیادہ یوزرز کے ساتھ ہارڈویر ریسورسز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے اور سب کو اس نے ایکوال جو انا اپرچونٹی دینی ہوتی ہے یا جس طرح سے اس کو ڈیفائن گیا تھا کہ کس یوزر کو کتنی پرسنٹ ہارڈویر ریسورسز شیئر کرنی ہے تو وہ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سرور کی ہارڈویر ریسورسز کو مختلف یوزرز کے درمیان جو ہیں وہ مینج اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جبکہ سنگل یوزر والے صرف ایک ہی یوزر کے لیے کرتے ہیں اب یہاں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل فرق بھی بتا دوں اگر آپ کے پاس کسی جگہ پر سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹمز ہیں اور ان کے درمیان نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے تو نیٹ ورکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹمز ہو گئے جیسے کہ آپ مختلف کسی بھی کمپیوٹر لیب کے اندر جو الگ الگ پی سیز ہیں ان کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر دیں ٹھیک ہے بھئی اور ایک آپ پی سی کو جو ہے نیٹ ورک ایڈمنیسٹریٹر کے طور پر رکھیں اور باقی پی سیز کی جو ہے فنکشنیلیٹی یا کچھ ہارڈ ویر ریسورسز جیسے پرنٹر ہو گیا یا کوئی سوفویر ہو گیا وہ اس کے ذریعے منج کریں تو یہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم نہیں کہلائے گا کہلائے گا یہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم کیونکہ ہر کلائنٹ کے اندر آپ نے انڈیویجوالی آپریٹنگ سسٹم اسٹال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بھئی اور پھر آپ نے کچھ ریسورسز کو نیٹ ورک کے اوپر شیئر کیا باقی کچھ ریسورسز ہر کمپیوٹر کے پاس اپنی اپنی پرسنل موجود ہیں تو یہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم رہے گا لیکن ہاں نیٹ ورک کے ذریعے یہ سارے پی سیز آپس میں انٹر کنیکٹیڈ ہیں لیکن جو کچھ بڑے ادارے ہوتے ہیں بینک وغیرہ ہو گئے اور دوسرے ادارے جن کی پروسسنگ زیادہ ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک مین فرم کمپیوٹر ہوتا ہے تو مین فرم کمپیوٹر میں جو ہوتے ہیں ساری ہارڈویر ریسورسز میموری کی ٹھیک ہے نا اور آپریٹنگ سسٹم کی اس سب ایک جگہ پہ کمبائن ہوئی بھی ہوتی ہیں اور باقی جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا انڈیویجوال آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوتا صرف ایک آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتا ہے اور باقی سب کے پاس صرف ڈسپلی سکرینز اور انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ڈیٹا فیٹ کرنے کا یا ریٹریف کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے پیور ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم دیکھے ہوئی اس کے بعد اگلی جو ٹائپ ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی اسے ہم کہتے ہیں بیچ پروسسنگ آپریٹنگ سسٹم وہ ڈیریکلی کمپیوٹر کو نہیں بھیجا جاتا بلکہ بیچ میں ایک آپریٹر موجود ہوتا ہے جو یوزر سے ڈیٹا ریسیف کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی گروپنگ کر کے آگے جو ہے آپریٹ کرنے کے لیے پروسس کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے گویا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوزر ڈیریکلی کمپیوٹر سے انٹریکٹ نہیں کرتا بلکہ بیچ میں ایک اس کی سبسیڈری لیئر ہوتی ہے آپریٹر کی یہ کہاں یوز ہوتے تھے یہ آپریٹنگ جو سوفیئر ہوتا تھا یہ آپریٹنگ سسٹم کا یہ پرانے جو کمپیوٹرز ہوتے تھے ہمارے پاس اس وقت جب پنچ کارٹ سسٹم موجود تھا انپوٹ آؤٹپوٹ کرنے کا تو یہ اس وقت یوز ہوتے تھے اس میں مختلف جو یوزرز ہوتے تھے وہ اپنے پنچ کارٹ کے ذریعے کمپیوٹر میں انپوٹ فیٹ کیا کرتے تھے تو ایک آپریٹر ہوتا تھا وہ سارے پنچ کارٹ کو جو ہے مشین کے اندر ریٹ کرنے کے لیے بھیجتا رہتا تھا اس کو ڈیزائن اس طرح سے کرا جاتا تھا اس آپریٹنگ سسٹم کو کہ جتنے بھی ہمارے پاس انپوٹ سگنلز آ رہے ہیں ان سگنلز کو ایک جیسے سگنلز کی گروپنگ کر کے پروسیسر کو بھیجی جائے جیسے کہ اگر آپ جو ہیں سینسس کر رہے ہیں یعنی کہ کسی بھی ملک کی مردم شماری کا ڈیٹا اکھٹا کر رہے ہیں تو پاکستان کی مثالیں پاکستان میں چار سوب ہیں اب جو الگ الگ سوبے کے الگ الگ کسی ان کے آپ نے کارٹس بنائے ہوئے ہوں گے کہ سندھ کی ڈیٹا آ رہا ہے پنجاب کا آ رہا ہے ٹھیک ہے بھئی اسی طرح خیبر بختون اور بلوجستان کا بھی آ رہا ہے تو جب کمپیوٹر میں آپ ہر کارٹ کو پنج کریں گے تو وہ اس کو ڈیگنوز کرے گا کہ یہ جس سوبے کا ہے تو وہ اس سوبے کے ایک ایک کارٹ کینٹری نہیں کرے گا وہ اس کی آپ اندر جو ہے بیچ پروسسنگ کرے گا ایک جیسی جوب کے سیٹ بنا دے گا اور پھر اس کے بعد اس سیٹ کو ایک کے بعد ایک کر کے بھیجتا رہے گا تو جو بیچ پروسسنگ سسٹمز ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹمز اس میں سی پیو کی جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ کانٹینیوزلی یوز ہوتی ہیں ان کو ایڈل نہیں چھوڑا جاتا کہ ایک وقت میں ایک جوب آئی پھر اس کے بعد نیکس جوب آئی بلکہ جوبز کے بنچ بنا کر کے سیکوینس میں لگا دیا جاتا ہے اور ایک سیکوینس کی بیچ پروسسنگ کے بعد دوسرا بیچ ریڈی ہوتا ہے آپ کے پاس تو یہ تھے ہمارے بیچ پروسسنگ آپریٹنگ سسٹم اب اس کے بعد اگلا جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کہلاتا ہے ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم کا جو نام ہے اس کو ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ کومنلی جو ہے آئی ٹی کے لیٹریچر میں ملٹی ٹاسکنگ کا ورڈ یوز ہوتا ہے یہ کرتا ہے کیا ہے دیکھیں کہ مختلف جو آپریٹرز جو مین فریم کمپیوٹرز پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان تمام جو مین فریم کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان سب کی ہرڈوے ریسورسز ایک جگہ ہوتی ہیں یعنی کہ سی پیو میموری جو ہے وہ سب وہ مین فریم سرور سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کے پاس ایک ہی آپریٹنگ سسٹم وہاں پر انسٹال ہوتا ہے اور ہر یوزر کے پاس الگ الگ اپنی ایک وینڈو ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ ہر یوزر کو ایک سی پیو کی پرٹیکلر ٹائمنگ دے دیتا ہے کہ آپ کو اتنے سیکنڈ ایکٹیو ملے گا اس کے بعد آپ کے پاس سے سویچ ہو کر کے سی پیو کی پروسسنگ دوسرے کے پاس چلی جائے گی پھر دوسرے کو بھی اتنا چھوٹا سا ٹائم سیکنڈ ملے گا اس کے بعد پھر وہ سویچ ہو جائے گی وہ سی پیو تمام کلائنٹس کے درمیان اپنی پروسسنگ کو شیئر ٹائم لیمٹس کے اندر کرتا ہے کہ وہ ہر کلائنٹ کو ایک پرٹیکلر ونڈو دے دیتا ہے کہ اتنے سیکنڈ تک میں اس کی بات سنوں گا اس کے بعد ٹائم آور ہونے کے بات پھر میں دوسرے کے پاس پھر تیسرے کے پاس تو یہ بہت چھوٹا ٹائم ہوتا ہے بلکل سپلیٹ سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کو ہم ٹائم سلائس یا کوانٹم بھی کہتے ہیں آفٹر دس کوانٹم پیریئیڈ اٹ ٹرانسفر تو دا ادر یوزر تو سرکل میں سی پیو اینی ٹائم سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹائم شیئر کر کے سب کی بات سنتا رہتا ہے سب کی آپ کے سگنلز ریسیف کرتا ہے انپوٹ آوٹ پوٹ کے اور اس کو پروسس کرتا رہتا ہے تو اس طرح سے یہ کہلاتا ہے ٹائم شیئر یا ملٹی ٹاسکنگ سسٹم ویسے ملٹی ٹاسکنگ کیپی بلیٹی تو ہمارے جو دیکس ٹاپ پیسی ہوتے ہیں جن کو پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہ ملٹی ٹاسکنگ سنگل سی پیو سنگل یوزر کے لئے ہوتی ہے کہ آپ ایک وقت میں بہت سی اپلیکیشن سکھول لیں تو وہ جو سی پیو ہے وہ آپ کا ہنڈر پرشنٹ ایک یوزر کے جو ایسی کنٹرولر ہوتا ہے تو یہ بھی ملٹی یوزر ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے مین فریم سسٹم میں کہ مختلف یوزر ہیں ان کا اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک کمبائن ہے اور وہ تمام کلائنٹ کو ایسا فیل کراتا ہے جیسے کہ وہ پورے ہارڈ ویر کے آنر ہیں جبکہ بیک گراؤنڈ میں پروسسسنگ میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا پیک گراؤنڈ میں وہ تمام یوزر کی جو ہے نا انپوٹ سگنل کو پرٹیکی کیولر ٹائمن کے ساتھ مینج کر رہا ہوتا ہے تو ایک ہی سی پیو بہت سارے یوزر کے درمیان ایک ٹائم شیئر کے ساتھ لگا ہو تو اس کو ہم پاس ایک پرٹیکیولر ٹائم سلوٹ ہوتی ہے ٹائم ونڈو ہوتی ہے اور اس ٹائم کے اندر اس نے ایک ٹائم ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو جب ہم کسی بھی ٹاسک کے لئے ٹائم فکس کر دیں تو پھر وہ کہلاتا ہے ریال ٹائم آپ ریال آپ سسٹم یہ یوز کہاں پہ ہوتے ہیں یہ کن مشین وں پہ یوز ہوتے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں ایئر ٹائم کنٹرول کے اندر دیفین سسٹم کے اندر اور ساتھ ساتھ مختلف ایئر لائن کی بوکنگ اور ٹیکٹنگ سسٹم کے اندر یہ آپ ٹائم سسٹم یوز ہوتا ہے فنکشنیلٹی کے حساب سے ریال ٹائم آپ ریال سسٹم اور ایک کہلاتی ہے ہارڈ ریال ٹائم آپ ریال سسٹم تو سوف ریال ٹائم آپ ریال سسٹم کو ٹائم سلوٹ دی جاتی ہے لیکن ساتھ اس میں یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ وہ پریوریٹائز کر کے کسی ٹاسک کو پہلے کسی ٹاسک کو بعد میں پور فارم کر سکتا ہے یعنی کہ ٹاسک کے درمیان ایک ونڈو تو ہوتی اس کے پاس لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک یہ پریوریٹی کر سکتا ہے کہ ان ٹاسک میں سے کون سا ٹاسک جو کس لوکیشن پہ موجود ہے اگر آپ کو سیٹ سیٹ کرتے تو کبھی کبھی اس سیٹ کو ڈسپلے کرنے میں ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا آویلیبیل سیٹ کو شو کرنے میں لیکن اس کی ایک ونڈو سیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے فلائٹ سے ایک گھنٹا یا دو گھنٹا تو پہلے اگر میں پہلے لاغ ان کیا ہے اور میں پہلے آویلیبیل سیٹ پہ کلک کر چکا ہوں تو وہ پہلے 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 سیٹ پہلے پہلے ہوگئی ہوگئی ہے وہ ویٹ کرے گا کھر کھرم کرتا ہوں پہلے پہلے کھلیر کرتا گا برنا اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہوگا کیا کہ ایک ہی سیٹ آویلیبیل دونوں کلائنٹس کو نظر آ رہی ہوگی میں نے بھی اس کی بوکنگ کر لی اور اس نے بھوکنگ کر لی تو اس طرح سے تھوڑی سی flexibility رکھی جاتی ہے کہ آپ ٹھوڑا سا ٹائم ٹائم operating system اس کے بعد آجاتے ہیں دوسرے hard real time operating system کے اندر یہ بڑے sophisticated ہوتے ہیں اور ان operating system کو اکثر sealed box بھی کہا جاتا ہے sealed box کیا ہوتا یہ ایسا operating system یا ایسا software ہوتا ہے جس کے اندر ہم final user یا end user کیلئے modification بند کر دیتے ہیں یعنی کہ ایسا زبان میں کہ operating system جس machine کے لئے بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد user کی modification یا inputs limited کر دی جاتے ہیں سارے کام جو functionality ہوتی وہ machine خود perform کرتی ہے اس کی مثال سب سے important ایک ہے آپ missile defense system جتنے بھی missile defense systems ہوتے ہیں یا ہمارے پاس air traffic management systems ہوتے سارے hard real time operating systems ہوتے مسائل defense system کام کیسے کرتا ہے اس کے اندر سب سے پہلا unit ہوتا ریڈار ہوتا ہے ہمارے ملک ایئر اسپیس میں اس کے آس پاس کوئی مسائل threat نہیں ہے جو ہمارے ملک کی طرف آ رہی ہے اگر اس کو کوئی بھی ریڈار پہ ایسی چیز کوئی مسائل detect ہوتا ہے تو فورا اس کی calculation کرتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی دوری پر ہے کس رفتار سے اور کس جگہ سے آ رہی ہے پھر اس data کو اس نظر پھوڑنے کے لئے مسائل کو دوسرے مسائل نظب ہوتے اب وہ یہ calculation کہ بھئی ہم اس مسائل کو کس سپیٹ پہ launch کریں کس کی trajectory آنے وارے مسائل کی trajectory سے match کریں اور دونوں ایک spot پہ ٹکرا کے پھوڑ جائیں تو اس طرح سے مسائل سے بچایا جا سکتا ہے ملک کو یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ calculate کر کے فورا پھر اپنی ایک نئی attacking trajectory بنا کر دوسرے مسائل کو launch کرتا ہے اس کی جانب تو یہ real time operating system ہوتا ہے اب اگر سوچیں خدا خاصتہ اگر ہمیں یہ calculation کے کام کسی mathematician انسان سے کروانے ہوتے تو جتنی دیر میں وہ بچارہ calculation کرتا تو کتنے لوگوں کی بریانی بھگی جاتی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس air traffic جو control ہوتا ہے وہ بھی hard real time operating system ہوتا ہے کہ failure کا concept نہیں ہوتا system کو anytime active رہ کر کے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو real time میں calculator process کرنا ہوتا ہے تمام جہاز جو کہ اڑو رہے artificial intelligence کا feature ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کی trajectory دیکھتا ہے اور وہ ان کو warning early warning بھی بھی سکتا ہے کہ آپ غلط trajectory پہ جا رہے ہو اس رفتار سے اور altitude پہ رہو گے تو سامنے اتنے منٹ بعد دوسرا جہاز سے ٹکرا جاؤ ہوگے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ manage کر رہا ہوتا تو یہ hard real time operating system ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس manufacturing industry کے اندر جو robots use ہوتے ہیں اور جتنے بھی manufacturing computer systems ہوتے ہیں ان کے اندر بھی hard real time operating system ہوتا ہے اور میں اس کو sealed box کہا تھا وہ اس لئے کہا تھا کیونکہ اس کے اندر جو ہیں capabilities limited ہوتی ہیں جو آپ کا final user ہوتا ہے وہ اس میں modifications نہیں کر سکتا زیادہ ایک robot کو بناتے ہیں اور اس کو کہ بھائی یہ task آپ نہیں یعنی یہ اتنے حصے پر welding کرنی ہے یا اس piece کو اتنے angle پر rotate کرنا ہے وہ ساری چیزیں ایک دفعہ جو manufacture ہوتا ہے robot کا programming اس کے اندر feed کر کے اس کو encrypted کر دیتا ہے کہ یہ اس کی setting ہے اب اس setting کو کوئی user بنا permission کے change نہیں کر سکتا پھر وہ robot اس کو پتا ہے یہ اس کو کام کرنا ہے اس speed اور رفتار سے کرنا ہے تو اس کے علاوہ کچھ اور اس میں خود سے delay یا early processing نہیں کر سکتا تو وہ ایک fixed format پر processing کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی مثال ہوتے ہیں جتنے بھی real time operating system کے تو اس طرح سے ہماری چار اور types operating system کی clear ہو گئی ٹھیک ہے first type جو تھی first type کے اندر انہوں نے end covered use کیا single user and multi user تو دونوں ملا ایک type تھی single user operating system and multi user operating system پھر اس کے بعد second type ہمیں بتائی گئی تھی بیچ processing operating system third type ہم نے جو پڑی تھی time sharing operating system کی اور fourth type ہم نے پڑی ابھی real time operating system کی اب انشاءاللہ next lecture جو upload ہوگا تو اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ computer پر windows install کر سکتے ہیں اور مختلف application software install کیسے کیے جاتے ہیں Thank you